شہید دستِ غیب گناہِ قبیرہ جو کتاب ہے ان کی جوانوں کو پڑھنی چاہیے وہ کتاب اس میں زبان کی جو گناہ ہے وہ سب سے زیادہ ہیں اور جو زبان کے گناہوں کا عذاب ہے وہ سب سے زیادہ قبر کے اندر ہے جو انسان کسی پر تحمد لگاتا ہے کسی کو پر نقطہ چینی کرتا ہے کسی کو غلط جملوں سے ٹیز کرتا ہے سب سے زیادہ ہے اس کا عذاب انسان کی قبر کے اندر ہے انسان خود اپنے ساتھ لے کے جارہا ہے جانے موت ایک گوشت کا حصہ ہے لیکن چاہے تو یہی زبان آپ کو کمال پہ لے کے جا سکتی ہے آپ اہلِ بہت کی تربیت یافتہ مکتب کو دیکھیں ملک اشتر کے کتنا بڑی شخصیت ہے بازار سے گزر رہے شخص نے احانت کر دی لابِ دہن ان کے اوپر وہ چلے گئے کسی نے پھر دا تمہیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہے ملک اشتر ہے وہ کامنے لگا ڈھونڈنے لگا ملک اشتر کہاں جب جا کر ڈھونڈا تو کیا دیکھا دیکھا مسجد میں ملک اشتر کو پایا کہا میں بہت معذرت چاہتا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں مقفرت کی دعا کرو یہ ہے مکتب اہلِ بہت میں پرورش ہوئے ہوئی ہستیاں ہم کیسے ہمیں کوئی کچھ کہہ دے ہماری تو گاڑی کے قریب سے بھی گزر جائے تو ہم تو اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں انہیں انسان کا temperament ایسا ہے ذرا سے کوئی زیادتی کر دے انسان کیا ہو گیا کوئی مسجد آپ کے بارے میں کہے کہ آپ کے سامنے برائی کہہ رہے تو تو کوئی بات نہیں حدیث کیا کہتی ہے امام کیا کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے بارے میں برا کہے تو کیا کہو اگر تو یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری ہدایت کرے اور اگر یہ برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی تو خدا اس کی مغفرت کرے خب یہ تربیت اہلِ بیت اس ظالم ہوتا ہوں انسان اگر چاہتا ہے تو اپنی شخصیت کے اندر وہ نکار پیدا کرے کہ جو خود اہلِ بیت کہے موسیقی